پیسہ لون تو پہلا ایک پوائنٹ ہونا دماغ چند ہے پروفٹ تو برا ہے نہ مسلمان برا ہے برائی پر جو تر آئے وہ انسان برا شو آف بھی ہندہ چیز آئندہ وہ بھی کرنا تو برا ہے نہ مسلمان برا ہے برائی پر جو تر آئے وہ انسان برا فیس دیکھ دیا کہ اسی چاہے کسی سنگر نو اسی میں لیڈ دین دے فیس دیکھ دیا شو آف بھی ہندہ چیز آئندہ وہ بھی کرنا دوستو لمبے سمیتو بات جدو پنجابی سنمیتا دور دوبارہ شروع ہویا کئی فلم آئیاں کئی گئیاں کئی لوکاں نے پسند بھی کیتیاں کئی جنتا دی خصوٹی اتے خریب ہی نہیں اتریاں پر الگ الگ کنسپٹا مچ کام ہندہ اسی دیکھیاں حالانکہ ایک جگر ٹرینڈ دی گال کریے تو کمیڈی نو بہت ہی زیادہ اتھے مہات تو دیتا گیا تو لوکاں نے پسند بھی کیتاں لیکن ہونے ہونے ایک نوی فلم آ رہی ہے امانت جو ٹیلر چیسی دیکھیا ہے جو اسی فلم دی سٹار کاسٹ نا گل کیتی ہے پہلے اداز دیئے کہ فلم دی سٹار کاسٹ نا گل کیتی ہے پہلے اداز دیئے کہ فلم دی سٹار کاسٹ نا گل کیتی ہے فلم دی پرموشن لئی پر جدو ساڑی ناونا دی گل بات ہوئی اسی ٹیلر دیکھیا سٹار کاسٹ نا تھی موجود ہے اسی کڑی دے تہت فلم دے جڑے مین لیڈ ہیرو نے دی ریج کمار جی سڑے نال جوڑ چکے نے اچھنا دی کوشش کرنگے کی کیوئے دا کنسپٹ ہے تے آم پنجابی آنو کیوئے دا ایک کنسپٹ لگو گا سر سواگت ہے سب تو پہلا دسو فلم دا کنسپٹ کی تینکیو جی میں دی ریج کمار تے فلم دا کنسپٹ ہے بہت ہی پیاری لاو سٹوری ہے جی ایک آم جے لوکاں دے ایک بڑی خاص جی کہانی جو ہر پنڈ دی کہانیاں ہر انسان دے زندگی وچے امانت شاوڑ دا تاڑی زندگی وچے امانت شاوڑ دا کتنے کتے مہتب ہوگا اسی ساڑے کو اسی کسی دی امانت ہونے یا ساڑا پیار کسی دی امانت سودہ دی ایک بہت پیاری سٹوری ہے گیا جی جو تیران دسمبنو فلم لیز ہو رہی ہے تے میں ہمیشہ میں ایک گلہ کہندہ ہوں ہمیشہ میں کہہ دیں دینے سٹار کاسٹ تا میں نے سٹار کاسٹ دی جگہ کردار کاسٹ شاوڑ بہت سونا لگتا ہے کیونکہ میں نے ہمیشہ انہا فلمہ دا حصہ رہی ہے جی دے کردار بیسٹ فلم ہے گی اور میں نے ہمیشہ اوڈدہ نیے فلمہ کرنے چھے مزہ ہوں گا اس طرح دے کردار نباہ رہے ہوں گا کردار دیگل کریں گے فلم دے بیچے میرا ایک فیکٹری ج کام کرنا لائے ایک سیمپل جا منڈا ہے جدے چھے کاردیاں تو اڈ ہویا تھے اوڈے ہسسے دے بچے چھوٹا یا ٹوٹا یا کارایا تے ماں اوڈے ہسسے چاہیی تھے پیوہ ہسسے چاہیے جو دونوں اس دنیا چاہیے نہیں ہے گے تے اوڈے کار ٹوٹے جیچ رہی ہے اوڈی روٹی جو میں کہہ دیئے فیکٹری چھو مینٹ کر کے مشکلنا روٹی چال دیئے اوڈی روٹی چھوڑیاں دیا جو کسی نے لب ریا تاکہ میں اوڈے لائی بھی فکر مند ہو جانتا ہے تے اوڈے انہوں سپورٹ کر دایا انہوں لگتا ہے کہ جو میں اوڈی ماں چیزیں سکھا کے گئی کہ انہی دیر تک تو روٹی نی کھانی جے کوئی پکھا دے چھے تاں اوڈ ساری بیوٹی ہے گیا ایک پوائنٹ تے جا کے انہوں لگتا ہے کہ میں کار بساما تاں انہوں پوچھدہ بیا پر اوڈے کی چینج ہون دیا سٹوری سو وہ دیکھنا لی چیز آئی ہے پرانی سٹوری نہ مل دی جل دی کسی سٹوری نہ لی دیکھو ہر فلم بچے ہیرو ہیرو انہوں تاں ہون دی بٹ جیڑا سکرین پلیا اوڈ ایک فلم نو دوجی فلم تو اڈے کر دینتا ہے کہانی اڈے کر دینتا ہے تسی دیکھو گے جدو تسی حران ہو گئے میں تو نو کہہ رہا سی کہ میں نمبر دیکھ جانت پھون جرور کرے ہو کہ ہاں یہ واقعی بہت علاق سی یہ واقعی بہت علاق سی میں جو تیلر دیکھا ہے میں نے ایک احساس ہویا ہے کہ تھوڑا جہاں بدلاؤ ہے فلم دے اندر اچھا ایک چیز اور فلم دے اندر دیکھی گئی ہے کہ فلم دے اندر تڑکتا پڑکتا کچھ بھی یوز نہیں کیتا یہ سٹوری دی ریکوارمنٹ سی کی تاڈی سوچ سی نہیں نہیں یہ سٹوری دی ریکوارمنٹ سی جڑے ساڑے دیریکٹر جی رویل پا جی بہت ینگ ٹیلنٹ نے ساری فلم بنائی ہے جی میں نے ینگ ٹیلنٹ نے کام کرنا بہت ہی علاق دا ہے کیونکہ نمیاں چیزیں سوچ دا ہے ینگ برگیڈ نمی چیز سوچ دا ہے تاں وہ سچویشن وہ سٹوری دی ریکوارمنٹ سی اور پڑیوسر دی سب تو بیوٹی ہے گیا کہ اس سٹوری دی ریکوارمنٹ دے اکورڈنگ ہی کاسٹ کی تی گئی ہے مطلب ہون میں جے مندہ کہ میں کوئی سٹار نہیں ہے ایک پڑیوسر میرے تیٹھائی تین کروڑ رپیہ لارہ ہے تیدہ مطلب وہ فلم تے پیسہ لارہ ہے انہوں لگ گیا ہے کہ اے بندہ اس کریکٹر جے فٹ بہت سو ادھا کاسٹنگ ہوئی ہے بڑا سیمپل کریکٹر دیکھے جو دوسی دسیا ہے کہ جس طرح تسی سیمپل ہوں تھے کام کر دیوں کام کرن تو بات تسی ہیلپفول نیچر ہوں پر ریل کریکٹر سے تسی سیمپل نہیں دیکھ رہے ہوں ریل کریکٹر چے ہوں دیکھو ایک پروفارمنگ آرٹ آسان بہت ساری چیزیں جو میں کہہ دیئے کہ ایک شو آف بھی ہندہ چیزیں وہ بھی کرنا پیندہ بٹ میں ایک بہت سیمپل فیملی تو بلانگ کرتا کھیتا چکا مکیتا جی میں بھی کھیتا چو آیا جی میرے فادر صاحب فارمر نے تو آج بھی میری فیملی پیندہ چرین دیا بہت سیمپل طریق ہے تو میں نے یہ چیز بہت خوبصورت لگ دیا جو فیلم رلیز ہوں دیا کیونکہ ساڑے خاندہ ہنچوں میں پہلا بندہ جڑا اس لائن چا تو ساڑے رشتے دارہنو یہ چیز دی بڑا مان جا ہوں دیا تو میں نے بڑی خوشی ہوں دی جو کاردے فیلم دیکھن جا دیا جا پوسٹر دیکھ دیا ممی گڈی روک لین دیا ممی گڈی بردر دیا ممی گڈی روک لینے پوسٹر دیکھنے تو ساڑے ایک پیندہ جی میں کہہ دی یہ بڑی روڈر تھی آتا انہوں نے بہت بیوٹی فلناتی انہوں نے چیرے تیجیدی جیدی سمائل جی ہوں دی وہ میں نے بہت سونی لائی تھی ممی گردار کیتے نے بہت تسی برابدہ ریڈیو اور بھی کئی اسٹوریکل فیلمہ جیدہ ایک کنسپٹ ہے ہونے لیڈ رول چاہ رہے ہیں اینا سمیں گو لگیا میں نے سوچ کے جی میں کہہ دیئے کہ لیڈ جیڈا ساڑھے پنجابی انڈیسٹری دے لیڈ جیڈا پیشن جیڈا پروڈیوسر جدو ہی فلم تے ملہ دا فیس دیکھ دیا کہ اسی چاہے کسی سنگر نو اسی میں لیڈ دین دیا فیس دیکھ دیا تا جدو میں نے ٹائم لگ گیا اس کر کے جدو کنسیپٹ بیسڈ فلمان بنیا یا میں کدے ایک شروعات تو ایک ایکٹر نو ہندہ ہے کہ چلے کم ملے میں تھیٹر تو پاس اوٹ ہو کے ایک بندہ ہندہ ہے کہ میں کسے کام انہوں منہ نہیں کرتا کیونکہ تسی ایک آفدہ ایک نام بنونا ہندہ ہے جو توڑا ایک فیس بن جاندہ ہے پڈیوسر توڑے تے یقین کرنا شروع کرنے دے کہ ہاں اسی اس بندے نو فلم سوپ دینے پر میں نے ہر فلم ہی میں نے مین لیڈر گے فیل ہوئی کیونکہ کہ میں ہر فلم ہی ایک ودیہ کردار میں نے ہمیشہ جاندہ موقع ملے چاہیے راکی منٹل سی راب در ریڈیو سجن سنگر انگرود دلجیت پائی نال کیتی راکی منٹل پر میش پر منا کیتی تا وہ ایک کردار بہت پیاری لگتی ہے سنگیتا گوپتا جی نال چندگر تیٹر کیتا امیش کان جی نال میں تیٹر کیتا میں دو سال تیٹر کردہ رہا اس تو باد میں نے پہلی بریک ملی سی نیدی سنگھ فلم بچ میں گنڈے پچھے کھڑنا سی ملوب جدا میرے گنڈا سی وہ پچھے نہیں ہندے چار پانچے نہیں ہندے چار پانچے نہیں ہندے وہ نا دے بچے کمی ہی سی میں وہ کم بھی مطلب چار پانچے دنے شوٹ وہ بھی بڑی شدت نال کیتا چاہی وہ پانچے کم سو مینوں سنو دن دا مل رہا سی سنو دے چی بہت فیلا ہندی سی بھی ہاں کچھ کرن نو ملے آسی کرنا اس پر پندرگاندی دے گینگسٹر چھے میں نے پہلی بریک دیتی تارنمان ویرے نے دیوکروڑ ویرے نے فلم کیتی اس تو بعد پھر ہولی ہولی کس سب نیا و رب دا ریڈیو انہا فلمات میں حصہ بند یہ بھی فلمات دیگال کریے کنیک رکوائرمنٹ ہے کہ جیڑا تھیٹر دا کالاکار ہے وہ پنجابی فلم چھونا بہت ضروری ہے دیکھو فلم دے وچے کنے کردار ہونتے تسی کوئی بھی فلم چک کے بے لے تو تسی جی پر لیڈ روڑ دے گال کرنا ہے لیڈ روڑ دے میں لگتا ہے کہ جو سٹوریاں لکھیاں جاندی ہیں تو تسی تھیٹر آرٹسٹنو نظر انداز نہیں کر ساگتے جے تسی ہون اپنی امانت فلم نظر انداز ہو رہے ہیں نہیں نظر انداز دیکھو کچھ ٹائم پہلا یہ سچویشن سی بٹھ ہونا میں انہوں لائے دا ہے کہ بہت کچھ چینج ہو رہے ہیں میرے نال دے کئی تھیٹر آرٹسٹ جگجیس سندو فلمہ دے وچے مین لیڈ چاہ رہے ہیں اور کئی کردار ہے پہلے چیز آپ پہلا نہیں دیکھی سی پہلا میں انہوں لائے دا ہے کہ جڑے تھیٹر آرٹس سی وہ تھیٹر نو پریفرنس کے دیں دے سی میں میرے کئی کلاس میٹھے گیا میں انہوں نے جدو کہہ دے میں کہہ دے فلمہ کنے دے نہیں ہے ہی تھیٹر کارنا ہے سنو تھیٹر چسکون ملد ہے میں نے وہی لئے دا ہے کہ جدو فلمہ چاہ رہے ہیں ہولی ہولی انہوں نے کنیاں ویب سیریز بان دیا نے تو یہ دیکھو نیٹ فلیکس ایمازون میرے کئی مطر ویب سیریز چکام کر رہے ہیں پلیٹ فورم بہت ہے آپ پہ یہ نہیں کہہ سکتے پنجابی سنے میں چھے پڑیوسر نے سوچ دے نہیں اچھے میکرز نے انہوں نے پتا ہے بھی اسی فلم بنو نہیں اسی اددہ دی فلم بنو نہیں اسی اددہ دی کاسٹ رکھنے ہیں تو انہوں نے بنائی اور جیڑے پڑیوسرز بیجنس میں نے جیڑے آپ دی چیز دوجہ دے ہتھاں سانپ دین دیا تو میں انہوں نے لائے دا کہ اتھے چیزیں بہت الٹ فیر یا ہیر فیر ہو جانتی ہیں جو میکرز بادیاں ہونگے پڑیوسرز تو وہ سنے میں ہمیشہ بہتیاں بانتا ہے تو اسی ہولی ووڈ جدو بھی دیکھو وہ دی نمبری چیز جرور دیکھو وہ دا ڈریکٹر ہی وہ دا پڑیوسر ویچ شیر ہوگا اور وہ فلم نو او شد تنال پھر بنایا جانتا ہے جدو ساڑے تھے کہ ہونتا ہے کہ ایک کوری کاسٹ کر لیا انہوں نے مان لوگ کسی سنگر نو کاسٹ کر لیا انہوں نے سنگرز نو پیسہ بھی دینا پہندا ہے اس تو باد سٹوری پروسیس ہو دیا کہ اندیا یار پاہن کریے اپنے ادر پیسے جا دا لگے تے یار رائٹرا جڑا یہ تھوڑا جا کٹ رکھ لو پھر او ہو کمپرومایز ہونا شروع ہو جانتا بات جب تسی ایک پروسیس نو فولو کرانگے کہ سٹوری پیلنا ساڑے کو لائے پھر او دیوچ تسی فیٹ بیٹھ دیا میں فیٹ بیٹھ دیا تو کاسٹ ہو ہی ہونا چاہیدہ باکر ہولی بہت چینج آرہا ہے سنیمیت سٹوری بیس ہے جیدی بہت ہی سٹوری ہے اپنے ملنے ہیں انہوں نے کپڑیاں دے لوڑا ہے گلائمر دے لوڑا ہے وہ سٹوری بول دیا ہے جنہوں مرزی اتھے لیا کہ جیدہ کلہ کارا ہے جیدہ کلہ کارا ہے جیدہ جیدہ کلہ کارا ہے جیدہ وہ کوئی نامی ہووے چاہے کوئی بھی ہووے دیکھو ہر سٹوری دی ایک ڈیمانڈ ہون دی ہے جدہ ہوں اسی کسہ پنجاب کیتی سی تاں وہ سٹوری دی 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 مانڈ ہے گی سی کہ جتندرپا جی کہیں دے کہ جنہوں ایدہ نمونڈا چاہیدہ جنہوں میوزک دی بھی نالج ہووے جیدہ تھیٹر بھی گالتا ہو جدہ میں کاسٹ ہویا سی تاں وہ بندے نے کاسٹنگ سامنا لکیتی سی پہلا جگ جیسندو کاسٹ ہویا سی سو ایدہ سٹوری دی ایک ڈیمانڈ ہون دی مینو لا دا کپڑے بھی ایک ڈیمانڈ ہون دی ہے باکھی بیجنس ہے مطلب ایک تسی پورے گلوب نو دیکھو گے تاں ایک فیلم ڈیسٹی بھی ایک بیجنس ہے اوٹھے کپڑیاں دا بھی بول بالا ہے گا اوٹھے اپنے کئی برینڈ بھی فیلم دے نال جوڑے ہون دی ہے سانو گڑیاں دا بھی کئی واری فیلم دی دمانڈ ہون دی ہے ابھی جے اورڈی نے تھوڑا جا اپنے شیر دیتے ہوئے اپنے بھی چاوری کھڑی کرنی پہ ہوگی سو ایک بیجنس ہے جنہا 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 سی پاچھنی ساکتے ہیں ایک پڑیوسر نے گالکہی ہے میں آن لائن انٹروی دیکھا جنہا جنہا دا انٹروی دیکھا جنہا پڑیوسر نے گئی ہے کہ جنہا سٹار کاسٹے بڑا تنگ کر دی ہے آج ہوتھے ہوتل دینے نا جا چندی گھر چھو رہن دی ہے بے لیکن یہ چیز تا ہے دیکھو ساڑے نا ڈی او پی برندر کے پاچی وہ ایک بڑی سونی گالے کے اندین دے سی ساڑی فیلم میں شوٹ ہوئی ہے اٹھارا دن چھ کمپلیٹ کی تھی اور دو دن گانے آدھا باد شوٹ ہے پاچی کہ اندین دے سی دھیرے جا فیلم بہت جلدی شوٹ ہو جاندی ہے فیلم دے دن دس ہے کیوں بات دے ہوندے میں کہا یہ کیوں سٹار کاسٹ دی وجہ کر کے تے ایک فیل جڑی یہ چیز ہے میں نے لگا کہ ایک فیشن بھی ہے سٹار کاسٹ کتے چیزیں ہے گیا آپ انہوں نے نظر دائی نہیں کر سکتے کہ سٹار کاسٹ دی آپ دی فیل ہوندی ہے کئی بار انہیں کانٹے کام کرنا ہے بٹ ہونہ ساڑی ٹریننگ کی میں نے لگا کہ میری ٹریننگ کے ادن دی ہوئی میں نے انٹرویو کار رہی سی تا چاہ میرے کول تین نواری موڑ کے گئی ہے تو میں نے ایسی کہ نئی نئی جیڑے آئے ہوئے سارے پترکار کسی دا کوئی کام نہ رہا ہے میں چاہ دو کانٹے لیٹ پی لیں گا سو میں نے مطلب ایدانی فیل ہوں میں پرسنلی جدو بھی کام کر دا تو میں نے ہمیشہ کہندے کے تریا جیڑا ڈیڈیکیشن ہے کئی باری چووی چووی کانٹے بھی شوٹ کرتے ہیں کیا ہے کہ سٹار ہر طرح دے گیا دیکھو سٹار ہر طرح دے گیا تو انہوں نے بھی فیس تو جیڑے بھی جمیں وہاں پیندا ہوگا ہر طرح دے گیا جیڑے کہ یہ کہی وینیٹی چو بار نہیں نکل دی گل نہیں کر دے کو ایکٹر نال کئی سو میں نے یہ ہوندہ ہے کہ وینیٹی چو جیڑا ٹائم نہیں بیٹھنا چاہیدہ ہے تو اسی جنہیں در فلم شوٹ ہو رہی ہے وہ دے ہی ہو رہی ہے فلم شوٹ اس تو بعد تو اسی انہوں پینسنل سا ہی نہیں کر سایا دے صرف ہو دے ہی ہو چاہیدہ تو اسی کدھا کوپریٹ کر دیوں آس پاس نہ دیکھو جی میں بہت میں کوپریٹ کالنے کیونکہ میں تھیٹر دا سٹوڈنٹا ہوں تو میں نے لائے دا ہے کہ یہ جی سٹار نہیں ہوں نہیں نہیں میں کدے بھی نہیں ہے فیل کردہ چاہے میں ہونے بھی جڑے فلم امانت کیتے ہیں پڈیوسر صاحب سارے مطلب پڈیوسر جڑے اس فلم دیا وہ میں نے ہونے تو کہہ رہے آپ پہ اگلی فلم کرنے سو اے چیز پڈیوسر ہو دو کہندہ ہوندہ جدہ انہوں یقین ہوندہ ہے کہ ہاں یارے انہیں بہت اچھا کوپریٹ ساری ساری ٹیم ہی من کے ساری تھیٹر دے آرٹس سارے نے بہت کوپریٹ کی تا سارے انہیں ایک سیٹ دا محول بہت کائنس آپ کرتارپورنانگے سے دیگال کر لی ہے تو اسی پنجاب چنین والے ہوں ساری اس لوگ کتے پڈیوسر ہوگی ہ چیز ساری پکستانی جی ہم یقین ہے دیکھو جی میں نے یہ کہتے جری صف نے آم لوگ ہے گیا یا ا نے پیار ہوں ہوں گا جی میں میری فیس بک تے فرینڈ ہے گیا پاکستان تو وہ سارے میوزک سوندہ آیا میں پاکستانی بہت م mikä سوندہ تو جی دا تھی آرٹس س arthesa میں نے انہیں انڈسٹری ن چونتے دے میں نے ایک انسان دے توڑتے دیکھتا کہ ایک ودیہ شانتی کینہوں نے پسند ہوندی جدو اسی بورڈر تے رہنی ہے جی میرا بورڈر ایریا ہے جی فروز پور جدو جنگ دا مول ہوندہ ہے جی بورڈر سب تو جیادہ فیس کردہ جی انہوں نے کنکا دے ویچ مائنہ لگ جاندی ہیں وہ ساری زمین نو کر لیا جاندہ ہے جنگ تا جمیں کہتی یہ کدے بھی نہیں میں کنہوں نے کہا کہ ایک اس حیائر نے کہا سی کہ نہ ہندو برا ہے نہ مسلمان برا ہے برای پر جو ہوتر آئے وہ انسان برا ہے سو میں نو لائدہ شانتی کیونکہ یونیورسل ہو چکے ہیں میں نو لائدہ ہونے جنگ دا محولی نہیں ریا بہت ساری جڑیاں پرانیاں کانٹریز ہی گیاں نے جڑیاں اڈ ہی گیاں سی اور جڑیاں نے تا پاکستان انڈیا بھی ایک پیار ہو ساگتا ہے گوانڈین اللہ پاک انہی کدے روز سے رہ ساگتے ہیں اپنی چاچے تھے ہیں نا لڑائی ہندی ہے پیار باد وچے بچے جڑے ہندے ہیں جے اپنے فادر تھے چاچے تھے لڑائی ہویا بچے بچے ہیں جے پیار ہو جاندے ہیں بچے کار کٹھے ہو جاندے ہیں سمدی پیلم نے ایک شروعات کیتی ہے دو کریکٹر اٹھوں لائنے وہ ہی چیز ہے نا بھی ہون جڑے بچے ہیں اپس وچے کٹھے ہو رہے تھا پیار ودو گا جی میں نے لگ دا بجنس بھی آن جان ہونا چاہی دا جی سنو آن جان ہونا چاہی دا جی میں اسی دو جی کنٹریز جاننے ہیں تا یہ پیار ودنا چاہی دا کیونکہ جانگ دا کوئی جمیں کہہ دیا جانگ کوئی چنگی چیز نہیں ہے کسے لئے بھی چنگی نہیں نہ ہونا لئینا اپنے لئے ہیدرہ بچے کٹنا کرام ہویا ہے تو اسی اس چیز میں کس درستی نہ دیکھ رہے تھے مطلب مینو لگتا ہے کہ وہ بہت سترونگ ہوئے مینو لگتا ہے کہ عورت اپنے اپنے ہوت سترونگ کرے پر بہت بہت جمیں کہہ دیئے کہ کر آپ پا کرتے کر تو ہی اپنے کوئی آئیں کھان نو پہجے تو آپ پا بار لیتے کی یقین کریے تو او چیز میں بہت بوری لگتا ہے اور میں ہمیشہ یہ کہیں دوں نا کہ سادہ جڈا کانونہ انہوں کو شتھوس قدم چکنے پین گے کیونکہ اسی کئی بری ڈنڈے نہ لہی جمیں اپا جرمانے ودے تھی اپا بیلٹ تھی ہیلمٹ لانا شروع کرتا جدو گورنمنٹ کوئی سختی کر دیا تھی چیز جانتے روک لگ دیا میں گورنمنٹ اگے ایک چیز کہوں گا کہ کوئی سخت قانون جرور ہونے چاہیے دے پر جدو ہونے کسی تھی کسی ٹیم بھی اپا یقین ہی نہیں جدو ریا پر او یقین جتنا پہنا سنو اور مرد ہون دینا تے میری رسپونسی بیلٹی ہے کہ میں مرد سماج نو ریپرزینٹ کر دیا تھا میں او یقین بنائی رکھا کہ کوئی عورت کہے کہ ہاں میں نو یقین ہے گا اسی پنجابی میں نو بڑی بدیا چیز لاغ دی ہون دیا کہ ساڑے پنجاب دے وچ اے چیز دا مطلب میں کدھے کٹنا نہیں سنی کیونکہ یہ رسپونسی بیلٹی ملادہ دو جی سٹیٹ نو بھی سمجھنا چاہیدہ ساڑے پنجابی پھر بھی ایس چیز دے جمیں رکھشا کرن لہی جانے جاندہ ہے یا ایک بدیا بھی بھے لہی جانے جاندہ ہے تو انہوں نے لادے سرکارنوی تھوڑے ٹھوس کا دم چکنے چاہیدے ہے پنجاب دی گالکہ نا پنجاب سنویج گالکہ نا کسی تنو سٹار ڈم چا لگڑا ہے کوئی جدو بندہ بان جاندہ سٹار تو چھوٹے جیدہ تسی کو سٹار ہون دے انہوں نے نظر انداز کردہ ساڑے نا بھی کدھے کدھے ہون دے انٹرویو کردے ہیں تو یہ چیز بسے ختم ہونا چاہیے گے دیکھو جی یہ چیز تا ہندی ہے ہونے نظر اندازتاں مطلب تنہو کیتا بھی جاندہ ہے پر میں تنہو سچی گال ایک دسا میں نو بہت میں جدو پرمیش نال دلجیت پایی نال تے گیپی پایی نال میں کام گیتا بہت بڑے سٹار نے دلجیت پایی نال مطلب میں نو این فیل ہی نہیں ہونے ہونے دیتا کہ میں سٹار پہنگاہ میں ہونے 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 فیلم ہونے کارکی تا ہے ایک سندو ہندہ سی جدو میں پہلے دن سیٹھتے گیا میں تھوڑا نروس ہی میں کہا یار سٹار بند ہے گا ہون دن میں پہنگاہ میں گلے لیا ککہ ہونے دکے کیونکہ کامی ہے کیونکہ فیلم چاہی سی دوست بنے ہوئے سی تیونہ نے مینو او محول دے تا پیار نال باکہ ہونے جیڑے پرسنل تاؤر تے کئی آرٹسٹ ہونے ہونے جینا دے جی میں کہہ دیے کہ جو ایک بہت بڑی پوزیشن تے ہے گیا وہ کدے نظر انداز نہیں کر دے جو دن ہی سڑھا شوٹ ہندہ ہے تو انہوں نے سین بہت جلوڑی ہندہ ہے کہ اپنا انہوں نے سین مل کے کرنا ڈسکس کر کے اور تو تھا چنا باجے کنا جو کچھ نہیں ہندہ ملدہ ہو جادہ بائی تا جادہ ہے میں رولا پاندہ بھی نظر انداز کردہ پر جڑے ایک بہت بڑے لیبل تے پہنچے ہیں بہت اچھے آرٹس بہت بہت مہرمانی تیسے ساڑھے نا گال کرتی اسی اس پر ماتمان وہ ایک ارداس کر دیں گے آن والی تا دی فلم لوکانو کتنے کتے پسند آوے پسند آن تو جو میسیج تیسی دیتا ہے وہ جرور لوکانو دلاویچ گال کرے اسی تانو کمانگے ایک بار جرور فلم دیکھ کے آئے ہو کوئی کتنے کتے فلم چک میسیج ہے اور میسیج بھی احمد آئے کہ ساڑھے سماج دی جو ہن سر جنا ہوگی اس میسیج نو لے کے جیسی تو رہنگے تے آن والے ٹائم بچے بہت اچھا ساڑھے سماج بچے وچن ہوگا کھل کے سارے نا گالوات کتی ہے اسی نا دا بہت بہت تانیواد کر دیں آئے فلم دی پرموشن لیتھے آئے نے تے کردار بن کے آئے نے مینو کیا ستار بن کے نہیں آیا یہ نا دی سوچا بہت اچھی گال ہے کردار ایک زندگی چاہ سی ہر کردار نو نبانے آ تسی بھی پیودہ کردار نباندے ہوں گے تسی بھی گدے پتہ کردار نباندے ہوں گے لیکن وہ ساڑھی اصل زندگی چوی چند ہے پر یہ جو کردار نباندے نے اس سماج نے ایک سندیش دین لی یا انٹرٹینمنٹ لی بہت اچھا رول ہے نا دا کتنے کتے بہت جمعے والی کام ہے ساڑھے سماج بچ فلمہ تا بہت بڑھ دیا نے پر لوگ انہ کا پسند کردیں اے تے سماج بچ آن والا ٹائم پتہ لگو گا یا لوگ دسن گے پر اسی پر ماتمہ تو ایک کرنے ارداس کردیں گے آن والا ٹائم تھی جہے انہ دی فلم چھو جو دم ہے جو جس جس طرح دا انہ دے فلم نے کمسیپٹ بنایا ہے وہ جرور لوگ پسند کرنے کیونکہ آن والے ٹائم تھی ساڑھے پنجاب دا جو نظریہ ہے خاص کر جو فلم بنا دے وہ بدلے اور اس طرح دی فلم ہور پرموشن ملے تے بنن دی کوشش ہوئی میں نو ہنا گیا دو موسیقی